موسیقی موسیقی بلوچستان کی ترقی وزیراعظم محمد شہباز شریف کی توجہ کا محور وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کوئٹا جاتے ہوئے جہاز میں بلوچستان کی ترقی سے مطالق بریفنگ لی موسیقی موسیقی وزیراعظم خزدار کچلا قامی شہرہ کے سیکشن ون اور ٹو کا سنگے بنیاد رکھیں گے قامی شہرہ کی تعمیر نو اور اسے دو رویا کرنے سے بلوچستان کے اہم شہرہوں کے مابین عام درخت میں آسانی ہوگی وزیراعظم ملوچستان کے انتظامی امور اممان کی صورتحال بالخصوص رمضان خصوصی پیکج پر عمل درامت کا جائزہ لیں گے موسیقی آلہ خفیہ اداروں نے غیر ملکی مراسلے کی تحقیقات کی گزشتہ حکومت کی خلاف سازش کے ثبوت نہیں ملے وزیراعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس کا اعلامیہ امریکہ میں سابق صفیر اسد مجید کی مبینہ دھمکی آمیس وراسلے پر بریفنگ گزشتہ اجلاس کے فیصلوں کی توسیر سچائی کبھی چھپ نہیں سکتی ہمیشہ سامنے آ جاتی ہے ابھی اور سچ سامنے آئے گا باطل مکمل طور پر مٹ جائے گا ریاست مدینہ کے نام پر ظلم اور زیادتیوں کی انتہا کر دی گئی اتنی محنت سے پاکستان کو ترقی کی راہ پر ڈالا تھا اس شخص نے سب کچھ تباہ کر دیا قائد مسلم لیگنون محمد نواز شریف عوام عمران خان کا جھوٹا بیانیاں مزید قبول کرنے کو تیار نہیں چار سال سے ان کی تقاریر تبدیل نہیں ہوئی پی ٹی آئی دور میں پینتالیس ہزار عرب کا ریکارڈ کرز لیا گیا آئین اور پارلیمان پر حملہ کرنے والے نے کشمیر پر بھی سعودے بازی کی وزیرت صلات مریم اورنگزی شمالی وزیرستان کے لاقے دیوگر میں پاک افکان بارڈر پر دہشتگردوں کے جانب سے سیکیورٹی پورسز پر پائرنگ تین جوان شہید پاک فارج کی جوابی کاروائی سے دشمن کو بھاری نقصان پاک فارج دہشتگردی کے خاتمے کے لیے پرعظم آئی اس پی آر دستیاب وسائل سے شعبہ سہد کے کچھ مسائل حل کیا جا سکتے ہیں سہد کارٹ کے حوالے سے لوگوں کو سہولیات ملتی رہیں گی شعبہ سہد کی بہتری کے لیے ہسپتالوں کے دوروں کا سلسلہ جاری رہے گا وفاقی وزیر سہد عبدالقادر پٹیل کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگوئی پرسیر یاسم شہبہ شریف کا ملک میں پندرہ ماہ بعد پہلے پولیو کیس رپورٹ ہونے پر گہری تشویش کا اظہار متعلقہ حکام سے پولیو کیس کی وجوہات پر رپورٹ طلب انصداد پولیو کے لیے لاحے عمل مرتب کرنے کی ہدایت پیر کو پامی ٹاسک پورٹس انصداد پولیو کا اجلاس بھی طلب جرت و شجاعت کے عظیم پیکر شہر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا جوم شہادت حضرت علی کی حیبت سے عرب و عجم رستے تھے لیکن اسلام کی سر بلندی کے لیے بڑے سے بڑے مسائب پر بھی صبر سے کام لیا ملک بھر میں جلوسوں کے پیش نظر سیکیورٹی کے سخت انتظامات بلوچستان میں بلدیاتی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ مکمل پچیس ہزار سات سو اکتالیس کاغذات نامزدگی جمع آج سے پچیس اپرل تک کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال کی جائے گی انتیس مائی کو کوئٹا اور لسبیلا کے علاوہ بلوچستان کے تمام بتیس ازلا میں پولینڈ ہوگی کتاب کی اہمیت ہر دور اور ہر خطے میں مسلمہ دنیا بھر میں آج یوم کتاب اور کاپی رائٹس کا دن ہے مقصد کتبینی کی شوق کو فروغ دینا اور اچھی کتابیں تحریر کرنے والے مسننفین کی حوصلہ افضائی کرنا ہے سیہونی فورسز کا ایک بار پھر مسجد اقصہ پر دھاوہ نمازیوں پر پائرنگ اور شیلنگ اکتیس فلسطینی زخمی فوج نماز فجر کے بعد کمپاؤنڈ میں داخل ہوئی یوکرین میں روسی فوج کا ڈومباس کے بعد کرموٹورس کی طرف روخ بمباری کی وجہ سے ماریو پولز سے انخلاقی منتظر افراد کو نکالا نہیں جا سکا یوکرین کو مہانہ سات ارب ڈالر کی ضرورت ہے سکوز یونیورسٹیاں ہسپتال کاروباری مراکز اور انفرسٹرکچر تباہ ہو چکا صدر بلادرمین زیلزز کی پاکستانی ٹرسٹ کریکٹر شان مسود کی کاؤنٹی چیمپنشپ شاندار بلے وازی بائیں ہاتھ کے بیٹر کی ایک اور ڈبل سینٹری شان مسود کا کاؤنٹی چیمپنشپ میں مسلسل دو اننگز میں دو ڈبل سینٹریاں بنانے والے پہلے پاکستانی ہیں بلے واز نے اس سے قبل سے سکس کے خلاف دو سو انتالیس رنز کی اننگز کھیلی تھی پاکستان ہاکی ٹیم کا دورہ یورپ ٹیم لاہور سے ایمسٹر ڈیم پہنچ گئی نیدرلینڈز بیلجیم اور سپین کے خلاف میشز شیڈیول پہلا میش نیدرلینڈ کے خلاف چھبیس اپریل کو ہوگا بارسلونہ اوپن ٹینس ٹورنمنٹ سیمی فائنل لائنپ مکمل ٹینیچر کارلوس الکاراز سیمی فائنل میں پہنچ گئے الکاراز نے کواٹر فائنلز میں یونان کے سٹیفانوس سسیپاس کو شکست دی سپین کے پابلو کیرنوٹو بیسٹا ارجنٹائن کے ڈیگو شوارٹیز من اور آسٹریلیا کے الیکس ڈی مینیور کی بھی لاسٹ فور میرا سائل اور زہانت صرف انسانوں کی میراس نہیں پرندے بھی انتہائی ذہین ہوتے ہیں انٹرنیٹ پر ایک ذہین کووے کی ویڈیو وائرل جسے ایک پزل حل کرتے دیکھا جا سکتا ہے کوا پزل کے ٹکڑے دروس خانوں میں ڈالتا ہے لوگ ویڈیو پسند کر رہے ہیں اسلام علیکم پاکستان ٹیلویشن نیوز پر خبرنامے میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رسا اور میں ہوں نازیہ خان ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کے جانب اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم محمد شہباز شریف کا دورہ کوٹا وزیراعظم محمد شہباز شریف ایک روزہ دورے پر کوئٹا پہنچ چکے ہیں ہوای اڈے پر بلوچستان کے قائم مقام گورنر میر جان محمد جمالی وزیراعظم میر عبدالقدوس بزنجو اور عالی حکام نے ان کا استقبال کیا اپنی آمد کے فوراں بان وزیراعظم محمد شہباز شریف کو گارڈ آنر پیش کیا گیا بلوچستان پولیس کے چاکو چوبندستے نے معزز مہمان کو سلامی پیش کی اپنی مصروفیات کے دوران وزیراعظم کوئٹا میں خوزدار کچلا قامی شہرہ کے سیکشن ون اور سیکشن ٹو کا سنگ بنیاد رکھیں گے کراچی کوئٹا چمند شہرہ کے سیکشن خوزدار کچلا قامی شہرہ کی تعمیر نو اور اسے دورویا کرنے سے بلوچستان کے اہم شہروں کے مابین عام درفت میں آسانی ہوگی وزیراعظم بلوچستان کے انتظامی امور امن و امان کی صورتحال بلخصوص رمضان خصوصی پاکج پر ملدرامت کا جائزہ لیں گے وزیراعظم بلوچستان میں اشیاء ضروریہ کی مقرر کردہ نرخوں سے زیادہ میں فروخت اور فراہمی کے فقدان کی شکایت پر اجلاس کی صدارت کے علاوہ بلوچستان میں عوامی نمائندگان سے ملاقات بھی کریں گے وزیر مواصلات مولانا سعد محمود وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال اور چیرمن بلوچستان نیشنل پارٹی سردار اختر منگل ان کے ہمراہ ہیں بلوچستان کی ترقی وزیراعظم محمد شہباز شریف کی توجہ کا محور وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کوئٹا جاتے ہوئے جہاز میں بلوچستان کی ترقی سے مطالب ریفنگ لی گئے وزیر مواصلات مولانا اسعد محمود وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال چیرمن بلوچستان نیشنل عوامی پارٹی سردار اختر منگل کو وزیراعظم کے ہمراہ دیکھا جا سکتا ہے پاکستان اور جورپی یونین نے دو طرفہ تعلقات کو بسط دینے اور مختلف شعبوں میں تابن کو بڑھانے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا ہے وزیراعظم محمد شہباز شریف اور یورپی کمیشن کی صدر ارسلہ وان ڈاڑل ان کے درمیان ٹیلی فانک رابطہ ہوا جس میں باہمی تعاون کو بڑھانے کے لیے رابطے میں رہنے پر بھی اتفاق کیا گیا یورپی کمیشن کی صدر نے محمد شہباز شریف کو وزارت عظمہ کا عہدہ سنبھالنے پر مبارک بات دی اور پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کی خواہش پر زور دیا وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان یورپی یونین کے ساتھ امن خوشحالی اور ترقی کے مشترکہ مقاصد پر مبنی اپنے تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے انہوں نے جی ایس پی پلس انتظامات کو سراحتے وے کہا کہ اس اقدام نے پاکستان اور یورپی یونین کی تجارت کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا ہے وزیراعظم نے یورپی کمیشن کی صدر دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی اور وزیراعظم محمد شہباز شریف سے ارکن قومی اسمبلی محسن شاہ نواز رانجہ نے اسلام آباد میں ملاقات کی ملاقات میں پاکستان میں جمہوریت کے استحقام اور معاشی ترقی کے حوالے سے تبادلے خیال کیا گیا اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ آئین کی بالدستی سے ہی ملک میں جمہوری اداروں کو مزید مضبوط کیا جا سکتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ جمہوری اداروں کی مضبوطی اور عوام کی فلحہ کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا محسن شاہ نواز رانجہ نے اس سے یقین کا اظہار کیا کہ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی زیر قیادت وفاقی حکومت میں بھی ترقی کی وہی رفتار نظر آئے گی جو ان کی زیر قیادت پنجاب میں دیکھی گئی قومی سلامتی کمیٹی نے کہا ہے کہ عالی خفیہ اداروں نے گزشتہ حکومت ہٹانے سے مطالق مراسلے کی تحقیقات کی لیکن غیر ملکی سازش کے کوئی ثبوت نہیں ملے وزیراعظم محمد شہباز شریف کی صدارت میں قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس ہوا جس میں امریکہ میں سابق سفیر اسد مجید کی مبجیدہ دھمکی آمیز مراسلے پر بریفنگ دی شورکہ نے واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے سے موصول ہونے والے ٹیلی گرام کا تفصیلی جائزہ لیا اجلاس کے علامیے میں کہا گیا ہے کہ مفصل تحقیقات کسی بھی غیر ملکی سازش کی نفی کرتی ہے عالی خفیہ ایجنسیوں نے دوبارہ مطلع کیا کہ انہیں اس معاملے میں کسی سازش کا کوئی ثبوت نہیں ملا اجلاس میں قومی سلامتی کمیٹی کے گزشتہ اجلاس کے فیصلوں کی توسیق بھی کی گئی اجلاس میں وفاقی وزراء خاجہ محمد آصف رانہ سناؤلا مریم اورنگزیب احسن اقبال اور ہنہ ربانی خر شریک ہوئے چیرمن جوائنٹ چیف سوفٹ سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رزا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا نیول چیف ایڈمیرل محمد امجد خان نیازی ائر چیف زہیر احمد بابر اور آلہ حکام بھی اجلاس میں شریک ہوئے اور مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف نے کہا ہے کہ سچائی کبھی چھپ نہیں سکتی ہمیشہ سامنے آ جاتی ہے اللہ تعالی حق کو سامنے لاتا ہے اور باطل کو مٹاتا ہے لندن میں میڈیا سے بات چیف کرتے ہوئے محمد نواز شریف نے کہا کہ ابھی تو پانچ دس فیصد سچ سامنے آیا ہے ابھی اور سچ سامنے آئے گا اور باطل مکمل طور پر مٹ جائے گا اس باطل نے پاکستان کا جو حشر کیا ہے یہ قوم جانتی ہے محمد نواز شریف نے کہا کہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں اپنے بچوں کو نہیں پال سکتے بجلی کے بل نہیں دے سکتے جائیدادیں بیچنی پڑتی ہیں میری آنکھیں پہلی مرتبہ پاکستان میں یہ سب ہوتا دیکھ رہی ہیں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ پاکستان اس حال تک پہنچے گا مسلم لیگ نون کے قائد نے کہا کہ مجھے دکھ ہوتا ہے بڑی محنت سے پاکستان بنایا تھا اسحاق ڈار نے معیشت کو مستحکم بنایا لیکن اس شخص نے سب کچھ تباہ کر دیا معیشت زمین بوس کر دی الیکشن سے پہلے بھی جھوٹے وادے اور الیکشن کے بعد بھی مسلسل جھوٹ کہتا تھا نوے دن میں دودھ اور شہد کی نہرے بہاؤں گا لیکن ریاست مدینہ کے نام پر ظلم اور زیادتیوں کی انتہا کر دی محمد نواز شریف نے کہا کہ اس شخص نے مذہب معیشت اور ہر چیز کے ساتھ زیادتی کی ایسے شخص کو عبرت کا نمونہ بننا چاہیے قائد مسلم لیگ نون نے کہا کہ یہ شخص قانون کو مانتا ہے نہ پارلمنٹ کو اور نہ آئین کو آئین اور قانون کے مطابق اس کے خلاف عدم اعتماد آئی اسے چاہیے تھا کہ عزت سے نکل جاتا انہوں نے کہا کہ جب تک جمہوریت اور نظریہ کی فتح نہیں ہو جاتی لڑتا رہوں گا نواز شریف نے کہا کہ میں صدر کو ہٹانے کے سوالوں کے جوابات میں نہیں پڑنا چاہتا صدر نے کام ٹھیک نہیں کیا انہیں ملک کا سوچنا چاہیے عارف علوی ملک کے صدر ہیں عمران خان کے صدر نہیں محمد نواز شریف نے کہا کہ ان سب کو معلوم ہے کہ فورن فنڈنگ کا فیصلہ ان کے خلاف آئے گا غلط کاریاں کی فیصلہ خلاف آتا ہے تو پارٹی ختم ہو جاتی ہے بین ہو جاتی ہے ناظرین وفاقی کابینہ نے ایکزٹ کنٹرول لسٹ رولز میں ترمیم کی منظوری دے دی ہے الزام ثابت نہ ہونے پر ایک سو بیس دن میں نام نکال دیا جائے گا وزیر داخلہ رانہ صنعاللہ خان نے نیوز کانفرنس میں بتایا کہ نئے قانون سے تین ہزار لوگوں کو فائدہ ہوگا تاہم دہشتگردی میں ملوث اور ملک سلامتی کے خلاف اقدامات میں ملوث افراد پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا تفصیلات بتائیں گے یاسر حسین وزیر داخلہ رانہ صنعاللہ نے کہا کہ ایکزٹ کنٹرول لسٹ کے حوالے سے مسائل کو حل کیا جائے گا ای سی ایل سے متعلق نئے قوانین میرٹ پر بنائے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر حکومت ایک سو بیس دن میں کوئی شہادت سامنے نہیں لاتی تو از خط نام ای سی ایل سے نکل جائے گا کوئی بھی بندہ جس کو گورنمنٹ جو ہے وہ جس گورنمنٹ نے ایکزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا ہوا ہے اگر اس کو ایک سو بیس دن سے زیادہ ہو گیا ہے تو وہ تمام لوگ جو ہیں وہ ایکزٹ کنٹرول لسٹ سے جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائیں گے اس وقت ایکزٹ کنٹرول لسٹ میں جو ہے وہ چار ہزار آٹھ سو تریسٹھ لوگ ہیں ان میں سے تقریباً تین ہزار لوگوں کو جو ہے وہ اس ایک انٹرونشن سے جو ہے ان کو بینیفٹ ہوگا ملک کی سلامتی کے لیے جو لوگ خطرہ تصبر ہوں گے اور یا جن اپراد کے نام جو ہیں وہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ یا کسی بھی عدالت کی وجہ سے جو ہے وہ ای سی ایل پہ ڈالے گئے ہوں گے وہ جو ہے وہ اس سے مستفید جو ہے وہ نہیں ہو سکے گے وزیر داخلہ نے کہا کہ گزشتہ دور میں نیب کو مخالفین کے لیے استعمال کیا جاتا رہا اور نیب کے نوٹس پر مخالفین کے نام ای سی ایل میں ڈالے جاتے رہے انہوں نے کہا کہ اب بغیر انکوائری کے کسی کے خلاف مقدمہ درج نہیں ہوگا جو ایگزپ کنٹرول لسٹ ہے اس حوالے سے یعنی یہ ایک ایسا ایشو بن گیا تھا اور خاص طور پر یہ پسرے ساڑھے تین چاہ سال کہ ایک تو نیب تھی اپنے مخالفین کے لیے اگر کسی کو کسی جھوٹے مقدمے میں لول کرنا ہے یا کسی کو اگر ڈرانا ہے یا کسی کو تھوڑا کنٹرول کرنا ہے تو اس کو نیب کا نوٹس پہ ہی دیا جائیں اور پھر جو ہے اس کو ایسی ایل کو پڑھا دیے کیونکہ ہم خود اس کے مکن میں ہمیں ان چیزوں کا احساس ہے کہ نیب کے نوٹس سے جو ہے وہ لوگوں کے کیا گزرتی ہے اور اس کے بعد آپ بلا وجہ اگر کسی کو ایسی ایل پڑھا دیتے ہیں تو اس کے کیا کنسی پینسز ہوتے ہیں رانا سناؤلہ نے کہا کہ عمران خان کو فل پروف سیکیورٹی فراہم کی جا رہی ہے عوامی وفات میں آنے والی ہر تجویز کا خیر مقدم کیا جائے گا اور آزادی اظہار رائے پر کوئی پابندی نہیں لگائی جائے گی یاسر حسین پاکستان ٹیلویجن نیوز اسلام آباد خبریں اور بھی شامل کریں گے لیکن اس پریک کے بعد آپ رہیے پی ٹی وی نیوز کے ساتھ رمضان کا تیسرا عشرہ دوزخ سے نجات کا باعث ہے اللہم محجرنی من النار اے اللہ مجھے آگ سے پناہ میں رکھنا رمضان پاکستان رمضان پاکستان موسلم لگ نون کے قائد محمد نواز شریف سے پیپلز پارٹی کے جیرمین بلاول بھٹو زرداری نے لندن میں ان کی رہاشگاہ پر ملاقات کی محمد نواز شریف کی جانب سے دی گئی دعوت افطار پر ہونے والی ملاقات میں ملکی سیاسی امور پر تفصیلی تبادلے خیال کیا گیا پیپلز پارٹی کے رہنماؤں شیری رحمان سید نوید کمر اور کمر زمان قائرہ نے بھی بلاول بھٹو زرداری کے ہمراہ میاں نواز شریف کی دعوت افطار میں شرکت کی ملاقات میں مسلم لگ نون کے رہنماؤں اسحاق دار بھی موجود تھے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا ماضی میں بھی ہم نے میساہ کے جمہوریت پر کام کیا تھا انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان کے نہیں عمران خان کی سیاست کے پیچھے جو سوچ ہے اس کے خلاف ہیں سب کو احساس ہے کہ عمران تو چلا گیا selected تو چلا گیا لیکن جو معیشت جو جمہوریت جو انٹرنیشنلی پاکستان کو نقصان ہوا ہے وہ نقصان وہیں کی وہیں ہیں اور ہمیں مل کے اس کو اڈریس کرنا پڑے گا وہ نقصان اتنا زیادہ ہے کہ آپ کو اس قسم کا یونٹی گاورمنٹ اور ٹرانزیشنل گاورمنٹ کی ضرورت ہے جو ان مسائل کو بھی سنبال سکتے ہیں اور ہمارا جو جمہوریت کی بحالی کا سفر ہے جو ہمارا الیکٹورل رفورمز کے ایمز ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ سمبانا پڑے گا تو مسائل بھی تاریخی ہے مگر انشاءاللہ جب ہم ساتھ مل کے کام کرتے ہیں تو ہم ہر مسئلہ کا حل نکھا سکتے ہیں وزیر اطلاعات مریم اور اگزیب کہتی ہیں کہ نیشنل سیکیروٹی کانسل کے بیان کے بعد سازش کی بحث تفن ہو گئی ہے واضح ہو گیا ہے کہ کوئی سازش نہیں ہوئی اسے سازش دکھانے والے اصل میں سازش کر رہے ہیں وزیر اطلاعات نے ایک چینل پر چلنے والی خبروں کو گمراہ کن قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے اور کہا کہ پاکستانی سفیر نے موقف اجلاس میں رکھا ان کے مراسلے کے تناظر اور مواد کو بغاڑ جائزہ لیا گیا سفیر کے موقف تناظر اور ارادے کے واضح ہونے کے بعد یہ خبریں محض منفی سیاست کا حصہ ہیں جھوٹ کو خبر بنا کر پیش کرنا پاکستان کے قومی مفادات کے گلے پر چھوری چلانا ہے عمران صاحب بعض چینلز کو جھوٹی خبریں فیڈ کر رہے ہیں جو ملک کے خلاف سازش ہے وزیر اطلاعات نے کہا کہ عمران صاحب کا جھوٹ پکڑا گیا ہے تو وہ میڈیا کے ایک حصے کو جھوٹی خبریں پھیلانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں نیشنل سیکیورٹی کیانسل کے علامے کے بعد اس نوکی خبریں ملک کے ساتھ بھلائی نہیں انہوں نے کہا کہ ملکی سلامتی افراد اداروں سے زیادہ مقدم ہوتی ہے اپنے جھوٹے بیانیے کو آنکھوں کے سامنے دفن ہوتے دیکھ کر ملک و قوم کی قبر کھودنے کی کوشش کرنے والے ہی دراصل میر جعفر اور میر صادق ہوتے ہیں ایک نیجی چینل پر نیشنل سیکیورٹی کیانسل کے حوالے سے خود ساختہ منگھڑت اور شرم سیاری خبر دیکھ کر یہی کہا جا سکتا ہے خدارہ ذاتی مفادات کو ملکی مفاد پر ترجیح نہ دیں یہ ملک ہے تو ہم ہیں الوفاقی وزیر شاہزیہ مری نے کہا ہے کہ عمران خان کرسی ہیلیکاپٹر اور مراجھن جانے پر وابیلا کر رہے ہیں عوام کا جینہ مشکل کرنے والی حکومت کو آئینی طریقے سے گھر بھی جا گیا ہے تفصیل بتا رہے ہیں انیس آوان اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خداب کرتے ہوئے شاہزیہ مری نے کہا کہ مختصر وقت میں عوام کے مسائل کا حل حکومت کی ترجیح ہے انہوں نے کہا کہ سابق حکمران عوام کے احساس سے آری تھے اور جو حکمران عوام کے دکھوں کا مداوان نہ کر سکے انہیں حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں شاہزیہ مری نے کہا کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے تین کروڑ چالیس لاکھ مستحق گرانوں کا سروے کیا گیا ہے اپنے فیلئر اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے مختلف تیلے بہانے الزامات اور رونا رو رہے ہیں کیوں نہیں بتا رہے کہ انہوں نے ملک کو کتنے کرزوں کے نیچے دبو دیا ہے وہ کیوں نہیں بتا رہے کہ آج فی پاکستانی تقریباً تین لاکھ روپے کا مقروض ہو چکا ہے آج مہنگائی کی شرعہ میں ریکارڈ اضافہ ہوا فوڈ انفلیشن جو آج ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہے اس میں ان کی بدترین کار کردے گی وجہ بنی وفاقی وزیر شازی امری نے کہا کہ بیرونی سازش کا راگل اپنے والے اپنی کار کردے گی بھی عوام کو بتائیں انہوں نے کہا کہ عمران خان کی مجھے کیوں نہیں بچایا کی پریشانی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی پاکستان پیپس پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ ملک کا نظام چلانے کے لیے سب جماعتوں کو مل کر بیٹھنا ہوگا انہوں نے کہا کہ صاف اور شفاف انتخابات ہماری ترجیح ہے اس لیے انتخابی اصلاحات کرنے جا رہے ہیں فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ لاہور کے فلاپ جلسے میں پونے چار سال کی حکومتی کار کردگی نہیں بتائی گئی انیس آوان پاکستان ٹیلیویئن نیوز اسلام آباد افسوسناک خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاک افخان بارڈر پر سرحد پار سے دہشت گردوں اور پاک فوج کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں تین جوان شہید ہو گئے ہیں فائرنگ کا واقعہ شمالی وزیرستان کے لاکے دیوہ گر میں پیش آیا آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج کے جانب سے دہشت گردوں کو بھرپور اور موثر جواب دیا گیا اور جوابی کاروائی میں دشمن کو بھاری نقصان پہنچا فائرنگ کے تبادلے میں حوالدار تیمور، نائک شویب اور سپاہی ساقب نواز شہید ہوئے آئی ایس پی آر نے اس حوالے سے کہا ہے کہ پاکستان دہشت گردوں کے جانب سے افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف سرگرمیوں کے لیے استعمال کرنے کی شدید مضمت کرتا ہے پاک فوج، دہشت گردی کے خاتمے اور پاکستان کی سرحدوں کے دفاع کے لیے پورا عصم ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے بہادر جوانوں کے ایسی قربانیاں ہمارے عظم کو مزید مضبوط کرتی ہیں ناظرین ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ وزیراعظم محمد شیہ احواز شریف نے ملک میں پندرہ ماہ بعد پہلے پولیو کیس رپورٹ ہونے پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے متعلقہ حکام سے پولیو کیس کی وجوہات کی رپورٹ طلب کر لی ہے وزیراعظم نے پولیو خاتمے کے لیے لاحے عمل مرتب کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے پیر کے روز قومی ٹاسک فورس پرائے انصداد پولیو کا اجلاس بھی طلب کر لیا ہے دوسری جانے وفاقی وزیر سہیت عبدالقادر پٹیل کہتے ہیں کہ پاکستان سے پولیو کے خاتمے کے لیے پورازم ہے پولیو کے خاتمے کے لیے جنگی بنیادوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے پولیو کے خاتمے کے لیے تمام معاقات و فکر کے افراد کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا آپ جانتے ہیں کہ پولیو جو ہے وہ ایک موزی مرض ہے اس سے بچنے کی کوشش پاکستان بہت عرصے سے کر رہا پولیو فوری کے لیے جو ہماری کمنٹمنٹ ہے اس ملک کے باشعور عوام کی کمنٹمنٹ ہے وہ کسی ایک جنگ یا جہاد سے کم نہیں الحمدللہ بہت حد تک اس پر قابو پا لیا گیا کیونکہ یہ معذوری کسی ایک شخص کی نہیں بلکہ پورے خاندان کی معذوری ہوتی ہے اور معاشرے کی معذوری ہوتی ہے ہماری انسطاد پولیو کی ٹیمیں ہما وقت پورے ملک میں ہر وقت کوشاں ہیں اپنا کام کر رہی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک کو اس کے تعاون کی ضرورت پڑے گی اور مختلف مکتبہ فکر کے لوگ مختلف شعبوں سے واپس تافرات لوگ اسادسہ علماء ان سب کا ایک بڑا کرتار ہوگا اور ہے وفاقی وزیر سہت عبدالقادر پٹیل نے یہ بھی کہا کہ سابق حکومت نے سہت کارٹ کے جس طرح تشہیر کی اصل حقائق اس کے برقس ہیں سہت کارٹ کے نظام میں مزید بہتری لائیں گے اسلام آباد میں پولی کلینک ہسپتال کے دورے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عبدالقادر پٹیل نے کہا کہ دستیاب وسائل سے استفادہ کرتے ہوئے سہت کے شعبے میں درپیش مسائل حل کیے جا سکتے ہیں سہت کے شعبے کا بغور جائزہ لینے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ سہت کے شعبے میں اصلحات کے لیے اقدامات کیے جائیں گے وفاقی وزیر نے کہا کہ پولی کلینک ہسپتال کے دورے کے دوران کچھ بے قائدگیاں سامنے آئی ہیں سہت کارٹ کے لیے جس طرح سے تشریر کی گئی جتنی اس کی تو بریک اپ وہ آداد و شمار نہیں بتاتے جو ہم اور آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے یا ہمیں بتانے کی کوشش کی جا رہی تھی تو اس میں تشریری مہم کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جب پیسے صوبوں نہیں دینے ہیں فیڈل گورنمنٹ اس کو صرف آرگنائز کرتی ہے تو اس آرگنائز کرنے کے پورے عمل کو بھی دیکھا جائے گا لیکن اس وقت فلفور اس پر کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا گیا کہ لوگوں کا علاج معالجہ بند ہو جائے اس پر کوئی ایسی بات نہیں ہے ملک بھر کی طرح لاہور سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی یوم شہادت حضرت علی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے یوم شہادت حضرت علی کے مناسبت سے محافل سیمینار اور تقریبات کے نقاط کیا گیا اور خصوصی مجالے سے ازا منعقد کی گئیں جن میں حضرت علی کی حیات مبارکہ پر تفصیلی روشنی ڈالی جا رہی ہے مساجد اور امام بارگاہوں میں خصوصی تقارب کا احتمام کیا گیا یوم شہادت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے موقع پر لاہور میں حویلی مبارک شاہ سے مرکزی جلوس برامد ہوا جو چوک نواب صاحب محلہ شیعہ سے گزرتے ہوئے اپنے روایتی راستوں رنگ محل چوک پہنچے گا جہاں ایک سے دو بجے کے درمیان نماز زہرین ادا کی جائے گی نماز زہرین کے بعد جلوس اپنے مقررہ راستے سے گزرتے ہوئے پانی والا طالعب اور اندرونی حکیمہ والا بازار سے گزرتے ہوئے بھاٹی چوک پہنچے گا اور کربلا گامشاہ پہنچ کر اختتام پسیر ہوگا یوم شہادت حضرت علی رضی اللہ عنہ والدستان بھر میں بھی مذہبی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے سکردو میں مرکزی جلوس کزشتہ راز کشمیری امام بارگاہ سکموندیا سے برامد ہوا جلوس اعظام بڑی تعداد میں ازادار شریک ہوئے جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا آراد کر قتل گاہ شریف پہنچ کر خطام پذیر ہوا جلوس اور ازاداروں کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے ناظرین اکیس رمضان نبارک خلیفہ چہارم دماد رسول حسنین کریمین کے والد شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ وجہ کریم کا یوم شہادت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کا ایک ایسا کردار جنہوں نے امامت شجاعت طریقت فصاحت اور بلاغت کے ناقابل فراموش نقوش چھوڑے ہیں کوئٹا سے وقار احمد کی رپورٹ دیکھئے خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا امام المتقین سید شہدہ حضرت علی تاریخ انسانی کی وہ واحد ہستی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنی کامیابی کا اعلان کیا میرے بدلے میں صرف میرا قاتل ہی قتل کیا جائے ہمیشہ ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار رہنا جو بھی کہنا حق کے لیے کہنا شیر خدا شاہ مردہ ہی نہیں علم تحقیق اور غور و فکر کے بھی شیر جزدہ ہیں نحج البلاغہ میں علی ابن ابی طالب کے خطبات اور تحریریں ہر دور کے سوچنے والوں کے لیے فکر کے نئے زاویے کھول دیتی ہیں جس ذات کو ولادت کا شرف بیت اللہ میں ملا جسے مرتبہ شہادت حالت سجدہ میں عطا ہو اس کی صفات کا آہتہ انسانی ذہن کے لیے کرنا بہت مشکل ہے وقار احمد پی ٹی وی نیوز کوئٹا حضرت علی کرم اللہ وجہ شدید زخمی ہونے کے باوجود بھی لوگوں کے ہدایت سے غافل نہ ہوئے آپ نے اپنے بیٹوں کو جو وسیعتیں کی وہ رہتی دنیا کے لیے شمعہ ہدایت ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ و ضربت کے بعد بھی لوگوں کی ہدایت سے غافل نہ ہوئے اپنے بیٹوں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو وسیعتیں کی جو رہتی دنیا تک کے لیے شمعہ ہدایت ہیں حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا دنیا کی طرف مائل نہ ہونا خواہ وہ تمہاری طرف مائل ہو دنیا کی جو چیز تم سے روک لی جائے اس پر افسوس نہ کرنا جو بھی کہنا حق کے لیے کہنا ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار رہنا باہمی تعلقات کو سلجائے رکھنا میں نے تمہارے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ آپس کی کشیدگیوں کو مٹانا عام نماز روزے سے افضل ہے دیکھو یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا ان پر فاقی کی نوبت نہ آئے اور تمہارے ہوتے ہوئے وہ برباد نہ ہو اپنے ہمسائیوں کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہنا قرآن کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس پر عمل کرنے میں تم پر سبقت لے جائیں نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرنا کیونکہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے تم پر لازم ہے کہ ایک دوسرے سے میل ملاپ رکھنا اور ایک دوسرے کی اعانت کرنا خبردار ایک دوسرے سے قطع تعلق سے پرہیس کرنا عمر بالمعروف اور نہیں انیل منکر ترک نہ کرنا ورنہ بد کردار تم پر مسلط ہو جائیں گے اور پھر تمہاری دعا بھی قبول نہ ہوگی اے عبد المطلب کے بیٹو میرے بدلے میں صرف میرا قاتل ہی قتل کیا جائے اگر میں اس ضرب سے مر جاؤں تو تم اس ایک ضرب کے بدلے اس ایک ہی ضرب لگانا اور اس شخص کے ہاتھ پیر نہ کٹنا کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ خبردار کسی کے ہاتھ پیر نہ کٹنا وقار حیدر پاکستان ٹیلی ویجن نیوز مسجد کوفہ اسلامی تاریخ میں مسجد کوفہ کو اہم مقام حاصل ہے حضرت علیہ السلام نے کوفہ کو دار خلافہ بنایا تو اسی مسجد سے حکومتی امور چلائے مسجد کوفہ پر دیکھتے ہیں یہ خصوصی ریپورٹ شہر کوفہ کا ایک قدیم ترین اور اہم ترین زیارتی مقام مسجد کوفہ ہے کوفہ کی جامعہ مسجد مسجد حرام مسجد النبی اور مسجد اقصہ کے بعد عالم اسلام کی چوتھی بڑی مسجد ہے سن سترہ ہجری میں مسلمانوں نے کوفہ کا رخ کیا تو سعید بن نبی وقاس نے دار الامارہ کی تعمیر کے ساتھ ساتھ سلمان فارسی کی تجویز پر اس مسجد کی تعمیر کا تبارہ احتمام کیا تاکہ یہ فتوحات کے زمانے میں جنگ جھووں اور اسکری دستوں کا مسکن ہو اور وہ اپنے اہل خانہ کے حمراہ اس شہر میں قیام کریں سن چھتیس ہجری میں امیر المومنین علیش ابن عبی طالب نے خلافت سنبھالی تو آپ نے کوفہ کو اسلامی حکومت کا دار الخلافہ قرار دیا اپنے خطبے میں مولا علیہ علیہ السلام نے فرمایا خداوند مطال نے تمہیں ایسی چیز عطا کی ہے جو اس نے دوسروں کو نہیں دی ہے خدا نے تمہاری اس نمازگاہ کو خاص قسم کی برتری بخشی یہ مسجد کوفہ آدم کا کر تھا نو کا مقام ادریس کی منزل اور ابراہیم اور میرے بھائی خزر کا مسلح اور میری نمازگاہ ہے تمہاری مسجد ان چار مسجدوں میں سے ہے جن کو اللہ نے ان کے اہل کے لئے منتخب کیا ہے پھر فرمایا وہ وقت جلد آنے والا ہے جب یہ مسجد میرے فرزند مہدی کا مسلح قرار پائے گی اور ہر مومن کا مقام نماز ہوگی یہ وہی مسجد ہے جہاں امام علیہ علیہ السلام نے زندگی کا اہم حصہ گزارا مسلمانوں کے امور کو چلایا اور پھر اسی مسجد میں آپ کو شہید کیا گیا انیس رمضان المبارکی نماز صبح کے وقت عبد الرحمان ابن ملجم نے آپ کے سر اقدس پر تلوار سے حملہ کیا اور آپ کو شدید زخمی کر دیا ضربت کے بعد مولا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فوستو برب القعبہ رب قعبہ کی قسم علی کامشاب ہو گیا بھکار حیدر پاکستان ٹیلی ویجن نیوز پرناظرین عبدال مبارک کے آخری اشرے کا آغاز ہو گیا ہے ملک بھر کی طرح کراجی کے مختلف مساجد میں لوگ اعتقاف میں بیٹھ گئے ہیں اعتقاف کے حوالے سے آئے دیکھتے ہیں محمد زہیب کی یہ ریپورٹ اسلامی تعلیمات میں اعتقاف ایک سنت عبادت ہے اور احدیث مبارکہ میں اس کے بے شمار فضائل بیان ہوئے ہیں اعتقاف عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی اپنے آپ کو کسی مقصد کے لئے تنہا کر لینا ہے رمضان مبارک کے تیسرے اشرہ مغفرت کی ابتداء میں محتقفین دنیاوی کاموں سے کنارہ کش ہو کر مساجد میں خدای زلجلال کی عبادت قرآن مجید کی تلاوت اور تاک راتوں میں لیلت القدر کی تلاش میں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مجغول رہتے ہیں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو شخص ایک دین کے لئے اعتقاف کرتا ہے اس کا چہرہ تین خندق کے برابر دور کر دیا جاتا ہے صحابہ نے پوچھا ایک خندق کتنی فرمایا زمین اور آسمان کے برابر ایک خندق تھے تین خندق اس کا چہرہ دور کر دیا جاتا ہے محتقی فضلات کا کہنا ہے کہ اعتقاف میں ایک روحانی سکون محصر آتا ہے پوری کوشش رہے گی کہ اشرہ مغفرت میں ان پانچ تاک راتوں میں سے لیلت القدر کو تلاش کر کے اس کو خوب خوب عادت کرنے کا اور فیض و برگات اس کی حاصل کروں ہم تو گناہگار لوگ ہیں یہ اللہ پاک کی توفیقی ہے کہ وہ ہمیں موقع دے رہا ہے اور مجھے خاص طور پر سعادت نصیب ہو رہی ہے کہ دس دن کا یہ سنت اعتقاف جم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر عدا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے مجھے سہادت نصیب کری اور میرا پہلا سالہ اعتقاف کا تو میں بہت خوش ہوں اس حوالے سے مرتقفین کی سہولت اور خدمت کے لیے مساجد کے انتظامیاں خصوصی انتظامات بھی کرتی ہے جن میں سہر و افطار کا خصوصی احتمام بھی شامل ہے نفس کی تمام تر خواہشات کو ترک کر کے خود کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سپرت کر دینا نہ صرف اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے بلکہ اپنی ذات میں تقویٰ اور پریزگاری پیدا کرنے کا راستہ بھی ہے محمد زہیب پاکستان ٹیلی ویجن نیوز کارانچی ناظرین مدینہ منورہ میں ہلکی بارش کے باعث موسم خوشکوار ہو گیا ہے عبر رحمت برسنے پر عمرہ زائرین اور نمازی سجدہ شکر بزا لائے مدینہ منورہ کے آس پانچ پر سائی کالی گھٹاؤں سے ہلکی بارش نے گرمی کا زور توڑ دیا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عبر رحمت برسنے سے روح پرور مناظر دیکھنے میں آئے مہتمرین کے علاوہ نمازیوں کے چہرے بھی کھیلو تھے اور بارش کے دوران اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر دعائیں کی بارش کے بعد مدینہ منورہ میں گرمی کا زور کم ہوا اور شہر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موسم مزید خوشکوار ہو گیا ناظرین اب آپ کو بتائیں گے کہ سعودی رب نے حج دوزار بائیس کے لیے کوٹا جاری کر دیا ہے رمضی سال مجموعی طور پر دس لاکھ افراد دنیا بڑھ سے فریضہ حج ادا کریں گے اس سال سب سے زیادہ مسلمان انڈونیشیا سے حج کے لیے آئیں گے انڈونیشیا سے زیادہ سے زیادہ ایک لاکھ اکاون ہزار افراد کو حج کے لیے آنے کی اجازت ہوگی انڈونیشیا کے بعد جس ملک میں سب سے زیادہ آزمین حج کو آنے کی اجازت دی گئی ہے وہ پاکستان ہے پاکستان سے اکاسی ہزار ایک سو بتیس افراد حج کے لیے جا سکیں گے سعودی وزارت حج عمرہ کا کہنا ہے کہ بیرون ممالک سے آنے والے آزمین حج کے لیے لازمی ہوگا کہ وہ روانگی سے زیادہ سے زیادہ بہتر گھنٹے پرانی منفی پی سی آر ٹیسٹ ریپورٹ فراہم کریں فلسطینی وزارت اوقاف نے کہا ہے کہ مسجد اکسا میں ڈیڑھ لاکھ افراد نے رمضان المبارک کی تیسری جمعے کی نماز ادا کی اسٹرائیلی فورسز نے نماز جمعہ سے پہلے مسجد اکسا میں کاربائی کی جس میں متعدد فلسطینی زخمی ہو گئے اسٹرائیلی فورسز جمعے کے صبح مقبوضہ بے قد مقدس میں واقع مسجد اکسا میں داخل ہوئی جس میں دوران جھڑب تین صحافیوں سمیت تیس فلسطینی زخمی ہو گئے اسٹرائیلی فورسز مسجد اکسا کے سین میں داخل ہوئی تو وہاں موجود نے ہتے فلسطینیوں نے فورسز پر پتھراؤ کیا جس پر فورسز نے ربر کی گولیاں اور ہینڈ گرنیڈ برسا دیئے اس دوران مسجد اکسا کے سین پر آتی صدقی کا واقعہ بھی دیکھنے میں آیا اور موڈی کے دیس میں مسلمان ہونا سب سے بڑا جرم بن گیا بھارت کے دار حکومت نئی دلی کے علاقے جہانگیر پوری میں مسلمانوں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری ہے گھروں اور دکانوں کو مصمار کرنے کے خلاف مظاہرے کرنے پر درجنوں نوجوانوں کو گرفتار کر لیا گیا جہانگیر پوری آپریشن کے متاثرین نے موڈی سرکار کی ظالمانہ کاروائی کی خلاف مظاہرہ کیا تو پولس پرام مظاہرین پر ٹوٹ پڑی اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنے والے درجنوں نوجوانوں کو گرفتار کر لیا گیا متاثرین کا کہنا ہے کہ انہیں صرف مسلمان ہونے کی بنا پر نشانہ بنایا جا رہا ہے آگے پڑے اور آپ کو بتائیں کہ برطانوی وزیراعظم بورس جانسن نے اعلان کیا ہے کہ برطانیہ اور بھارت نئی اور وسیع دفاعی اور سیکیورٹی شراکتداری پر رضا مند ہو گئے ہیں دلی میں بھارتی وزیراعظم نردر موڈی کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے برطانوی وزیراعظم بورس جانسن کا کہنا تھا کہ دنیا میں مطلق العانیت کے خطرات اور بھی بڑھ گئے ہیں اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے تعاون کو مزید بڑھائیں بورس جانسن کا یہ بھارت کا پہلا سرکاری دورہ ہے ناظرین یکرین کے صد ولادی میرزلسکی نے کہا ہے کہ روس کے ایک فاجی کمانڈر کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ روس دوسرے ملکوں پر حملے کے ازائم بھی رکھتا ہے روسی فاج کے کمانڈر کا کہنا تھا کہ ان کا ملک جنوبی کوبیا کوریا پر قبضہ کرے گا جس کے بعد مالدوہ کے علاقے میں اکراہداری کھولی جائے گی مالدوہ نے اس بیان پر روس کی صفیر کو طلب کر کے اپنی تشویش سے آگاہ کیا ہے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل منگل کو موسکو میں روس کے صدر ولادر میر پوٹن سے ملاقات کریں گے جس کے بعد وہ یکرین کے صدر سے ملنے قیف جائیں گے خبر شامل کریں گے افغانستان سے جہاں ایک مسجد میں ہونے والے دھماکے میں تینتیس افراد جانبہاق اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں اس سے پہلے مزار شریف میں بھی ایک دھماکہ ہوا تھا جس میں گیارہ افراد جانبہاق ہو گئے تھے افغانستان کی شہر قندوس کے زلہ امام صاحب کے ایک مسجد میں اس وقت دھماکہ کیا گیا جب مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی تھی دھماکے میں زخمی ہونے والوں کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں حلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے تحال کسی گروپ نے دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے اور افغانستان کے وزیر آزم نے شہباز شریف کے وزیر آزم پاکستان بنے پر دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں بہتری کے لیے امید کا اظہار کرتے ہوئے مبارک بات دی ہے تالبان کی وزرائے کانسل کے سربراہ ملا حسن نے بیان میں کہا کہ حکومت امرات اسلامی افغانستان کی عوام کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے تئیسویں وزیر آزم بننے پر مبارک بات دیتا ہوں انہوں نے کہا کہ آپ کا بحثت وزیر آزم انتخاب ایک اچھا اور قابل قدر قدم ہے ادھر سابق افغان صدر حامد کرزائی نے امید ظاہر کی ہے کہ پاکستان میں نئی حکومت افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات کو آگے بڑھائی گی برطانوین شریعتی دارے بی بی سی کو انٹریویو میں افغانستان کے سابق صدر حامد کرزائی نے کہا کہ میرے دورے حکومت کے آخری سال میں دونوں ممالک کے درمیان بہترین تعلقات قائم ہوئے تھے حامد کرزائی نے مزید کہا کہ مجموعید ہے شہباز شریف افغانستان سے اچھے تعلقات قائم کریں گے جس کے جواب میں افغان عوام بھی مصبت رد حمل دیں گے اور سری لنکا میں حکومتی آداد و شمار کے مطابق ملک میں افراد ازر کی ریکارڈ بلند سطح دیکھی گئی ہے افراد ازر میں یہ تیز رفتار اضافہ پچھلے چھے ماہ سے جاری ہے سری لنکا نے اسی بدترین صورتحال کے تناظر میں بین الاقوامی مالیاتی فنڈ سے فوری امدادی پیکش کی درخواست کی ہے آداد و شمار کے مطابق مارچ میں نیشنل کنزیومر فرائس انڈیکس سارے اکیس فیصد پر دیکھا گیا جو گزشتہ برس کے مقابلے میں چار گناہ سے بھی زیادہ ہے سرکاری تیل کمپنی نے اندھن کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ کیا ہے عالمی مارکٹ میں تیل کی قیمتوں میں کئی روز سے جاری اضافے کے بعد کمی آنے لگی ہے امریکی کروڈ آئل کی قیمت میں ایک سو دو آشاریہ ایک ڈالر فی بیرل ریکارڈ کی گئی برطانوی آئل کی نئی قیمت ایک سو چھائی اشاریہ سات ڈالر فی بیرل پر پہنچ گئی قیمتوں میں یہ کمی عالمی کے ساتھ بزاری اور چین میں لوگ ڈاؤن کا نتیجہ ہے خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں گے رمضان مبارکہ تیسرہ اور آخری اشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا شروع ہو گیا ہے اس ماہ مقدس کے ان آخرے ایام کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں دیکھتے ہیں حسن این گل کی یہ ریپورٹ اے اللہ تو ماف کرنے والا ہے ماف کرنے کو پسند کرتا ہے بس ہمیں ماف کر دے تیسرے اشرے کی یہ دعا ہمیں گناہوں اور جہنم سے نجات دلاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خود بھی عبادت کے لئے اپنے کمر کو کمر کس لیتے تھے اور خود بھی جاگتے تھے عبادت کرنے کے لئے اپنے گروہ والوں کو بھی جگہ لیتے تھے تاکہ پوری رات آخری اشرہ میں وہ عبادت میں گزار بھی لیں اور عبادت جو اہمیت ہیں عبادت کی تلاوت کے لحاظ سے ذکر و عسکار کے لحاظ سے تسبیح پڑھنے کے لحاظ سے ہر لحاظ سے یہ آخری اشرہ یہ کور کر لے پانچ تاکراتیں شب قدر کی تلاش اور اتقاف کا قیام ماہ سیام کی تیسرے اشرے کو مسلمانوں کے لئے خاص اہمیت کا حامل بناتے ہیں حسنہ انگول پاکستان ٹیلی ویجن نیوز کوئٹا عالم اسلام میں قرب خداوندی کے لئے سنت اتقاف کا آغاز کر دیا گیا ہے ملتان اور جنوبی پنجاب میں بھی ہزاروں مسلمان دنیا سے الگ تھلک ہو کر خانہ خدا میں محتقف ہو گئے ہیں خاجہ محمد کریم کی ریپورٹ دیکھئے عربی زبان میں اتقاف کا مطلب رکنا اور تھم جانا ہے رمضان کے آخری اشرے میں مسلمانوں کا مساجد میں قیام اور قرب خداوندی کے لئے خشوہ و خضوص عبادت کا نام اتقاف ہے سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالی ہے ہم نے ابراہیم و اسماعیل سے احد لیا کہ وہ میرے گھر کو تواف کرنے والوں اتقاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لئے پاک صاف کر دیں انسان اپنے سارے دنیاوی معاملات کو چھوڑ کر تمام مصروفیات کو ترک کر کے اللہ کے گھر جا کے بیٹھ جاتا ہے یہ مالک اور رب کائنات کے سامنے جا کر بیٹھ جانا اس کے درگ پہ اس کے گھر کے اندر بیٹھ جانا اور دس دن تک بیٹھے رہنا اس کو منانا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر برس رمضان کے آخری عشرہ میں اعتقاف فرماتے تھے اور آپ کی وفات کے بعد امہات المومنین بھی ان کی پیروی میں اعتقاف فرماتی تھی اعتقاف کا ذکر جو ہے نا قرآن مجید کے اندر ہے یہ نصر قرآنی ہے کہ موتقف جو ہوتا ہے مسجد کے اندر اللہ کے ساتھ اس کا براہ راست تعلق قائم ہو جاتا ہے اسے ہم اپنی زمان میں ہوں گے نا کہ اگر آپ نے کسی کو منانا ہو کوئی آپ سے روٹا ہوا ہو تو آپ اس کے گھر چلے جاتے ہیں نا اور گھر جا کے بیٹھ جاتے ہیں جب تک آپ مجھ سے راضی نہیں ہوگے مانیں گے نہیں میں اس وقت تو نہیں اٹھوں گا یہاں سے تو یہی بینی صورتحال ہے کہ بندہ اپنے رب اور اپنے خالق اور مالک کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کرنے کے لیے مسجد میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اس تعلق کو قائم کرتے ہیں ملتان اور جنوبی پنجاب کے دوسرے شہروں میں بھی ہزاروں مسلمانوں نے سنت اعتقاف کا آغاز کر دیا ہے اعتقاف کرنے والے افراد نوافل تلاوت قرآن مجید ذکر و فقہ اور مراقبہ میں مشغول ہیں اعتقاف کا اختتام عید کا چاند نظرانے پر ہوگا خواجہ کلیم پاکستان ٹیلیویجن نیوز ملتان ناظر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ملک بھر میں تمام قوی اور سبائی اسمبلیوں کی ہلکہ بندیوں کا کام گیارہ اپریل دوہزار بائیس سے شروع کر دیا ہے جو بلتاتل تین اگز دوہزار بائیس تک جاری رہے گا شیڈیول کے مطابق ملک بھر کے تمام قوامی اور سبائی اسمبلی کی ہلکہ بندیاں آئین اور قانون کے مطابق مکمل کی جائیں گی الیکشن کمیشن کے جاری کردہ ہلکہ بندیوں کے شیڈیول کے مطابق اس وقت چاروں صوبوں اور اسلام آباد کے تشکیل کردہ ہلکہ بندی کمیٹیوں کی ٹریننگ کا مرحل آجاری ہے ہلکہ بندیوں کے لئے نقشہ جات اور دیگر ڈیٹا الیکشن کمیشن نے مطالقہ اداروں سے حاصل کر لیا ہے شیڈیول کے مطابق ہلکہ بندی کمیٹیاں ملک بھر کی قامی اور سبائی اسمبلیوں کی ہلکہ جات کی ابتدائی ہلکہ بندیاں چوبیس مئی دوہزار بائیس تک مکمل کر لیں گی اس کے بعد ہلکہ بندیوں کے ابتدائی اشات اٹھائیس مئی دوہزار بائیس کو کر دی جائے گی ابتدائی ہلکہ بندیوں پر اعتراضات انتیس مئی دوہزار بائیس سے لے کر اٹھائیس جون دوہزار بائیس تک الیکشن کمیشن میں اور پاکستان سیکریٹریٹ اسلام آباد میں جمع کروائے جا سکیں گی بلوچستان میں بلدیات انتخابات کے سلسلے میں ایک آگزات نامزدگی جمع کروانے کا سلسلہ مکمل ہو گیا ہے انتیس مئی کو کوئٹا لازپیلا کے علاوہ بلوچستان کی تمام بتیس ازلام پولنگ ہوگی الیکشن کمیشن کے مطابق بلوچستان کے بلدیات انتخابات کے لیے پچیس ہزار ساسو اکتالیس امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں آج سے پچیس اپریل تک کاغذات نامزدگی کی جانش پرتال کی جائے گی سات مئی کو امیدواروں کی نظرسانی شدہ لسٹیں آویزہ کی جائیں گی نو مئی تک امیدوار دستوردار ہو سکیں گے جبکہ دس مئی کو انتخابی نشانات دیے جائیں گے صوبے میں بلدیات انتخابات کے لیے پولنگ انتیس مئی کو ہوگی ناظرین وفاقی وزیر سید متضا محمود کو اسلام آباد میں بریفنگ میں بتایا گیا ہے کہ ملک میں ٹریکٹرز میں بانوے فیصد موٹر سائیکل میں پچانوے فیصد اور گاڑیوں میں پچپنٹ فیصد لوکلائزیشن ہو چکی ہے آٹو ڈیویلپنٹ پولیسی دوزار اکیس دوزار سولہ کے تحصے سات نئی آٹو کمپنیز نے پاکستان میں پلانٹس لگائے ہیں ریفنگ میں بتایا گیا کہ گاڑیوں کی تاخیر سے ڈیلیویر پر کنزیومر کو اب تک چار ارب روپے کی رقم واپس کی گئی ہے وفاقی وزیر نے توقع ظاہر کی کہ نئی آٹو پولیسی کے ذریعے ملکی آٹو انڈسٹری مزید ترقی کرے گی اور وادی سواد کی پہاڑیوں سے برامد ہونے والا زمرد بین الاقوامی میار کا قیمتی پتھر ہے اپنے انفرادی رنگ روشنی اور انداز نظر آنے والی پانی نماز جھلک کی بدولت دنیا بھر میں مشہور ہے تصیل بتائیں گے جمال صافی سواد میں منگورہ کے مقام پر زمرد کی کان نہ صرف ملکی سطح پر شہرت کے حامل ہے بلکہ عالمی سطح پر بھی مشہور ہے اس کان کا کل رقبہ 183 اکڑ ہے مگر اس میں صرف 20 سے 25 اکڑ پر زمرد کی تالاش جاری ہے اس کی ملکیت جیم سٹون کارپوریشن کے پاس تھی مگر اب اس کو ہر سال لیس پہ دیا جاتا ہے جب پتھروں کو کان سے نکالا جاتا ہے تو باہر ان کو واش کرنے کے لئے ایک بندہ مقرر ہوتا ہے ان کے ساتھ ہی ان پتھر کو چھننے سے گزارا جاتا ہے جس سے ریت الگ اور پتھر الگ ہو جاتے ہیں اس کان میں سینکڑوں مزدور کام کرتے ہیں مگر دوسری جانب ہزاروں لوگ قیمتی پتھروں کے کام سے وابستا ہے سواد کے کاریگر ان پتھروں کو تراشنے میں بھی ماہر ہیں ہم سے پہلے ہمارے والد صاحب سواد میں انویسٹر کو بلاتے تھے سوزر لینڈ اور انڈیا سے پھر زیادہ تر مقامی کاروباری لوگ خود باہر جاتے ہیں ہم بھی جاتے ہیں راہ مال زیادہ تر ہندوستانی خریدتے ہیں اور اب چار پانچ سال سے چائنیز نے بھی خریدنا شروع کر دیا ہے سواد میں پائے جانے والا زمرت اپنی رنگت اور شپاپیت کی بدولت اپنی مثال آپ ہے اگر حکومت مقامی لوگوں کے لئے ٹریننگ اکیڈوی کا قیام عمل میں لائے تو یہاں کے محنت کش اس خوشنما پتھر کو ملکی ذریعہ مبادلہ کے لئے ایک اہم ذریعہ بنا سکتے ہیں جمال صاحبی پاکستان ٹیلی ویجن نیوز منگاورا سواد اور اب بولٹن کے خطام پر شامل کریں گے ایک انتہائی دلچسپ خبر ذہانت صرف انسانوں کی میراس نہیں پرندے بھی انتہائی ذہین ہوتے ہیں انٹرنیٹ پر ایک ذہین قوے کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے جسے ایک پزل حل کرتے دیکھا جا سکتا ہے کہ وہاں پزل کے ٹکڑے درست خانوں میں ڈالتا ہے لوگ اس ویڈیو کو پسند کر رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا کچھ در میں حاضر ہوں گے ہیٹ لائنز کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے رمزان پاکستان رمزان پاکستان